بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ کو حوادث زمانہ موسم کی سختی نامسائد حالات اور حاسدین کے شر سے محفوظ و معمون رکھے اور آپ کے نصیر میں ایمان خالص امن و سکون صحت و آفیت اور رزق حلال کی کشاتگی لکھتے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تک کہ ہر بات پوری طور پر سمجھنے آسکے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں نئے آنے والے دوست اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف پیارے دوستو آج ہم محبت پانے کیلئے ایک انتہائی آسان اور مجرب نقش آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں بہت سی فرمائشیں تھیں کہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت آسان لیکن بہت پاورفل نقش یا تعویز بتایا جائے تو آج ہم ان فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے جو نقش بنائیں گے وہ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی آسان ہے بلکل آسانی سے اس کو بنایا جا سکتا ہے کسی پرنٹ آؤٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا اپنے مطلوب کو اپنا طالب بنانا چاہتے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی محبت جگانا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ نقش ضرور بنائیں اور اسی تعویز کو اپنے کام میں ضرور لائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا مطلوب آپ کے لیے دیوانہ ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے آنے پر مجبور ہو جائے گا اس کے علاوہ اس نقش کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ کوئی اگر آپ کا جانی دشمن ہے تو وہ دشمنی بھول کر آپ کا دوست بن جائے گا اور پھر ہمیشہ آپ کا دوست ہی رہے گا وہ سادہ سا نقش یہ ہے آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو اس کی ساری چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے صفیت کاغذ پر ایک لکیر کھینچ لیں اور لکیر کے اوپر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں یہاں سات سو چیسی نہیں لکھنا بلکہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے پھر بسم اللہ کے نیچے ایسے ہی آداد لکھنے ہیں جیسے آپ کو کسویر میں نظر آ رہا ہے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں ست سے پہلے دائیں سے بائیں سترہ لکھیں پھر بارہ اور پھر حب لکھنا ہے حب کے بعد سنتیس اس کے بعد سنتالیس اور پھر آخر میں ستاون لکھا جائے گا اور آخر میں این لکھ دیں این یہ اردو کا ایک لفظ ہے اردو کا بھی ہے اور عربی کا بھی ہے یہ این لکھ دیں اور نیچے کا این کا جو نیچے کا حصہ ہے اس کو لکیر کے ساتھ ٹچ کر دیں ملا دیں جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے اب اس لکیر کے نیچے نام لکھیں پہلے اپنا نام لکھیں اگر خاتون ہیں تو اپنے نام کے بعد بنت لکھ کر اپنی والدہ کا نام لکھیں پھر مطلوب اور بن لگا کر ان کی والدہ کا نام لکھ دیں اور اگر مرد ہے تو اپنے نام کے بعد بن لکھ کر اپنی والدہ کا نام لکھیں اور پھر اللہ حب لکھ کر مطلوب خاتون کا نام لکھ کر بنت لکھنے کے بعد تم کی والدہ کا نام لکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چھوٹا سا اور ساتھا سا نقش ہے اب وقت اور طریقہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس تعویز کو اس نقش کو کس وقت پہ بنانا ہے جمعہ کے دن بارہ بجے کے بعد غسل کر کے اچھا لباس زیبتن کر لیں اگر لباس نیا ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ صاف سترا دھولا ہوا ہو اس کے بعد اپنے لباس پر گلاب یا چمبلی کا اتر لگائیں اور نماز جمعہ کے لئے تشریف لے جائیں بعد نماز جمعہ بلیک پوائنٹر یا بلیک مرکر سے سفید کاغذ پر اس نقش کو بنا لیں کاغذ لکیردار نہیں ہونا چاہیے صاف سفید کاغذ پر بنانا ہے پھر اسی نقش کو بلاسٹک کوٹنگ کروالے اور ہمیشہ اپنے پاس رکھیں یہ آپ اس کو اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہو اس کو آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہو جب جب آپ کا مطلوب آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو دیکھے گا وہ آپ پر فریفتہ ہو جائے گا دل و جان سے آپ کا عاشق صادق بن جائے گا اور آپ کے ہر حکم کو بجا لائے گا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ جو آپ کا جانی دشمن یا حاسد ہوگا اگر آپ یہ نقش اس کیلئے بنائیں گے تو وہ بھی ساری چوکڑی بھول کر آپ ہی کے گنگانے لگے گا اس کی ساری دشمنی دھری کی دھری رہ جائے گی اور وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا لیکن اس نقش کو جائز کام کے لیے جائز مقصد کے لیے ہی بنایا جائے کسی کو امتحان میں نہ ڈالیں سب کے لیے آسانیہ تلاش کیا کریں مشکلات تو پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہیں دنیا میں تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگلد کے لوگوں کا رکھئے گا خیال خدا حافظ اور بات کیا بات کیا موسیقی